سی ایم پت کی شپت لے لی ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آج دیویند فرنویز تھے سی ایم پت کی شپت لی آپ کو بتا دے کہ ان سی پی کے عجید پوار انہوں نے ڈیپیٹی سی ایم پت کی شپت لی تو ایک بہت بڑی خبر ہے مہاراستر کی راجیتی میں ایک بہت بڑا اولاد فیر دیکھنے کو ملا اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو مہاراستر میں اگلی سرکار شفصینہ سپریمی ادھر تھاکرے کے نترت میں بننے جا رہی تھی ایسا اعلان کیا گیا تھا ان سی پی پروک شرپروار کی طرف سے آکو تادے کی شفصینہ کانگریس اور ان سی پی کی شکروار کو لمبی بیٹھک چلی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا لیکن ایک بہت بڑا فیر بدل یہاں پر دیکھنے کو بھی رہا ہے اور دیویند فرنویز نے آج سی ایم پت کی شپت لی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو ایک نیا کٹ بندھن نیا سمی کرن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بہت آبھار ویکت کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر ایک بار مہاراشتھ کے مکہ منتری کے روپ میں مجھے سیوہ کرنے کا موقع دیا مول روپ سے مہاراشتھ کی جنتہ نے ایک بہت سپشت جنادیش دیا تھا کنٹو اس جنادیش کو نکارتے ہوئے ہمارے ساتھ لڑی شیو سینہ پارٹی نے ہمارے ساتھ گڑ بندن کرنے کی جگہ دوسری اور گڑ بندن کرنے کا پریاش شروع کیا اور جس کے چلتے مہاراشتھ میں راشترپدی شاسن لاغو ہوا اور مہاراشتھ میں کتنا سمیہ راشترپدی شاسن لاغو ہو مہاراشتھ جیسے ایک اگڑے راجے کو یہ شوبہ بھی نہیں دیتا اور اس کے چلتے مہاراشتھ کو ایک ستھر شاسن دینی کے آوشکتہ تھی کوئی کھچڑی شاسن نہیں جہاں پر تین ایسی پارٹیا ساتھ میں آ جائے اور کوئی سرکار بنا دے جو چل بھی نہ پائے اور ایسے سمیہ میں راشترپدی کانگریس پارٹی کے نیتا اجید علا پوار جی کا ابھی نندن بھی کرنا چاہوں گا ان کا آبھار بھی وقت کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ نرنے لیا کہ مہاراشتھ کو ایک ستھائی سرکار ملے اس حیطوں سے وہ بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ بھی آئے ہیں اور اس کے چلتے ہم نے ہمارا دعوی آدھرنی راجعپال جی کو پیش کیا اس دعوی کی پوشٹی کرتے ہوئے آدھرنی راجعپال جی نے ماننی راشترپدی جی سے انوشن شاہ کی کہ راشترپدی شاسن واپس لیا جائے اور راشترپدی شاسن واپس لینے کے بعد آج یہاں پر ہم کو ماننی راجعپال جی نے شپت کا نمترن دیا میں نے اور شریعہ عجید دادا پوار انہوں نے شپت لیا ہے میں نے مکھے منتری پت کے لیے ہے اور میرا وشواس ہے کہ مہاراشتر میں ایک ستھائی اس پرکار کی سرکار ہم لوگ دے پائیں گے آج سروات پہلیندہ می آمچے نیتے آدھرنی نریندر موڈی جی آمچے عدیقش آمید بھائی شاہا آپ دیکھ سکتے ہیں دیویند فردویس نے مہاراشتر میں سیئی ام پت کی شپت لے لی ایک بہت بڑا اولاد فیر یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے تو ایک بہت بڑا اولاد فیر مہاراشتر کی راجویتی میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر آج دیویند فردویس نے سی ام پت کی شپت لے لی ہے آپ کو اتا دیکھیں اجید پوار ڈیپٹی سی ایم انہوں نے اس کی شپت لی ہے اور اویس ہمارے ساتھ ہماری سمواد آتا اور زیادہ جانکاری کے لئے جڑ گئے ہیں اویس ایک بہت بڑا اولٹ فیر یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے نیا گڑ بندھن نیا سمی کرن دیکھنے کو ملنا ہے کیا کہیں گے آپ جی بلکل ایک بہت بڑا گڑ بندھن اور نیا سمی کرن دیکھنے کو لے جس طرح سے کل سونیا گاندی بللی میں ہائی کمانڈ میٹنگ کانگرس اور انچیپ کی بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ شیف سینا کے ساتھ ہی جائیں گے مگر آج جو ہے وہ تصویر بلکل لٹنے زیاری اور انچیپ نے جو ہے وہ بی جے پی کو سمرسہ دے دیا ہے اور سیوینس فندرس نے جو ہے مکمنٹری پت کی شپت بللی اور پت سموڈی نے ابھی جس طویٹ کر کے عجیب پواز کو بتائی دی ہے اور سیوینس فندرس جو مکمنٹری بنے ہیں وہ مہاراش تبارہ سے ان کو بھی بتائی دی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ شیف سینا اینٹیٹی اور کانگریز آپس میں بنا رہے ہیں اور لگتار جو شیف سینا کی طرف سے بیانبادی آرہی ہے کہ ہم جو ہے مکمنٹری بنائیں گے اور ہمارا ہی ہوگا لگ رہا تھا کہ مکمنٹری جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ دیسنبر کے پہلے ہفتے میں ہماری سرکار بنے مگر اس کے بلکل اُلٹ ہے وہ ایک نیا راجب میں کرا راچانک بن کر آیا مرہنسی پی نے جو ہے وہ بی جے پی کو باعت سے مرسن لے دیا اور بی جے پی اور نیوی نے جو ہے ایک سرکار بنائی وہاں پہ اور ابھی جو 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 وہ سمبودھن کر رہے ہیں جی راج پاری سرکار سے جاؤں ان کے پاس لیے وہاں پہ تمبودھن کر رہے ہیں تو ایک بڑا اُلٹ پی جو ہے ترہ سے مرہا راچ میں چلتا سرہا تھا اس سے پہلے بھی ایک بار انسیٹی اور بیجی پلی میں شرکار بناتی ہے مہراشت میں مگر ایس پار اس طرح کا سمیقر دینے کو ملا تھا جو راجتی تٹھنائے ہو رہن کی لگتا پہلے راج پال نے جہاں بیجی پی کو بلایا ہے بیجی پی اپنا سمرکن نہیں اپنا میجورٹی نہیں پروف کرتا ہی اور کرپائی سے اس کے بعد پھر بھی شف جنر کو پہ گیا تھا اور تالی سے ایک قسم میں دیا گیا جنر بھی نہیں بنا پہ گیا تھا اور انسیٹی کو بلایا تھا بارہ گھنٹے کے پہلے ہی جو ہے پہلے موزی کے ساتھ کے کیبنٹ کی بیٹھ ہوئی اور اسی دوران جو ہے وہ خبر آئی کی راجپان نے جو ہے راجپان شاہسان کی اپیر جو ہے وہ کر دی اور پہ کیبنٹ کے ساتھ راجپان شاہسان کو ملدوری دے جیسے اور پھر پہلے موزی کے ہیں وہ برازیل کے لئے چلے گئے رہتنی بیجی شاہد سے پہلے ساتھ سے لگتار جو سمیقر اپنا چنگا ہمارے ساتھ کمار پشکر ہمارے سامواد آتا فون لائن پر جڑ گئے ہیں کمار پشکر یہاں پر ایک بہت بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے اگر بات کی جائے شکروعار کی تو یہاں پر صرف سے نا کانگریس اور نسی پی کی ایک بہت لمبی بیٹھک چلی تھی جہاں پر شرط پاوار نے اعلان کیا تھا کہ اگلے جو مکھے منتری ہوں گے وہ ادھر تھاک رہے ہوں گے دیکھیں کہیں 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 ایک بڑا اولٹ فیر مہاراست میں دیکھنے کو ملا ہے آج سب کوئی ایک طرح سے چوکانے والی خبر تھی کہ صبح آٹھ بجے آج دھاون میں مکھ منتری کی شفت دلائی جائے گی یہ صاحب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سرد پوار پورے جو رازلیتی میں چانکیا کے طور پر مانے جاتے ہیں اور اس سمیں قیاس نگائی جا رہے تھے جب سرد پوار نے پردھار منتری نرن موڈی سے ابھی دو دن پہلے سنسل دھاون پریشت میں ملاتان کی تھی تو کہیں نے کہیں اس سمیں سے جو رازلیتی کی جو ایکویشن سے بھننے شروع ہو گئے تھے ایک مکھ سبح تک سرجے راؤس کا ٹوئٹ آیا تھا نباب ملک نے ایمی ٹوئٹ کیا تھا تو کہیں نے کہیں ایک طرح سے صاحب طور پر دیکھا جائے کہ بڑی خبر ماراستہ سے نکلی ہے بڑا اولنفیر دیکھنے کے ملہ ہے جب ڈیون فرنویز ایک ایک مکھ منتری کی سفت لیتے ہیں اس کے بعد عجیب پوار منطری کی سفر لیتے ہیں تو صاف طور پر یہ کہا جائے کہ سرد پوار کی رابیتی ایک بار پھر پاور جو جو پاور تھا سرد پوار کے ہاتھ میں تھا اور جس طرح سے تیس دنوں کی جو رابیتی حالات دکھا جائے کہیں نہ کہیں تینوں پارٹیاں سیو سینا کانگریز کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پر نجر آ رہے تھے اور جس طرح سے سیو سینا کی ٹویٹس آ رہے تھے جس سینا سے تمام سیٹمیٹس آ رہے تھے بیجے پی کے خلاف پر جیسی کافی سان سے گھن سے اپنا کام کرتی دکھائی دے رہی تھی تو کہیں نہ کہیں شیف سینا کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا سکتا ہے یہ بڑا جھٹکا ہے شیف سینا کے لیے پوشکل یہاں پر اگر بات کی جائے شیف سینا کانگریز اور ان سی پی کی تو یہاں پر جنتا ہی سمجھنا چاہتی کہ آکر ان سی پی اور جو بیجے پی ہے اس کا گھڑ بندن آکر ہوا کب دیکھیں ساتھ طور پہ یہ کہا جائے کہ جس کی جو روپ ریکھا تھی دلی میں بنتی دکھائی دے رہے تھی جب پردھان منطری سے سمجھ پوار نے ملاقات کی تھی کافی لبی باتشیت ہوئی تھی لیکن اس وقت انہوں نے ساتھ طور پہ کہا تھا کہ کسانوں کے مدے کو لے کر وہ پردھان منطری سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں راضی تھی کسی اور دوسری طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی اور ساتھ طور پہ جب سرد پوار کو لگا کہ اب کاؤگریس آفیس جنا کے ساتھ ان کی راضی تھی جو دوستی ہے سفر نہیں ہو پائے گی انہوں نے بیجے پی کے ساتھ جانا شکار کیا اور آج صبح تڑھ کے جب ایک آئے ایک راج بھون سے خبرے آئی کہ مکبانتری کے طور پر مکبانتری کے طور پر سفق نہیں گئے ساتھ نے نسی پی کے اچھی طور پہ بھی وہاں پہنچے تو کہیں نہ کہیں ساتھ طور پہ دکھا ہے کہ اب راضی تھی دوسری طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے تمام تیاریاں تھرس ہو گئی ہیں سینہ کاؤگریس کی اور الٹیمیٹ کی جو چمکیاں کہہ جاتے ہیں سرد پوار اب اُبھر کے ایک بڑے نیتا کے طور پر ساتھ طور پہ دکھائی دے رہا ہے اور آج پھر سے بیجیٹی اور انسیٹی کی سرکار بن گئی ہے اور ساتھ پہ پر پردھار منطری ملیر موڈی نے دونوں نیتاوں کو بڑھائی دی ہے سرکار بنانے کے لیے جی پوچھکا تو ایک نیا گڑ بندھر اور ایک نیا سمی کرنے اب آگے والی آنے والی سمی میں دیکھنے کو ملے گا بلکل ساتھ طور پہ جس طرح سے سیرسینہ کی پوری کر پرنالی دیکھنے کو ملی چناؤں کے بعد کہیں نے کہیں اب سیرسینہ بہت بری طرح پراغت ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور بیجیٹی بھی یہی چاہتی تھی کہ اب اب اگلا جو جنتہ کے بیچ بیجیٹی جائے تو کہیں نے کہیں سیرسینہ کے جو جو ووٹ ٹینک ہے اسی رہے بیجیٹی میں ساتھ سے دکھائی دینی دینی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ طور پہ ایک سیکولر چھوی جس طرح سے ایک ہندو پارٹی کی طور پر سیرسینہ جانی جاتی تھی کاؤگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر سیکولرزم کی طرف جانا انہوں نے سنوز کر دیا تھا تو کہیں نے کہیں اب ووٹ بینک پر سیرسینہ کا پڑھاؤ جرور پڑھنے والا ہے مراشت میں ان کی جو چھوی ہے دھومی لوسی دکھائی دے رہی ہے جی پوشکر آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس پورے معاملے کے بعد دیوین فرنویز کے سیوین پت کی شپت لینے کے بعد کیا کسی ان سی پی نیتا کا بیان سامنے آئے شیف سینہ نیتا کا یا کاؤگریس کے نیتا کا کوئی بیان سامنے آیا ہے دیکھیں سابطہ پر ابھی تک تو کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن دیوین سونا ہے اور ان کی چیت ہوئی ہے سبت جرور سنجے راؤس اور نوات ملک ٹویٹ کرتے دکھائی دے رہے تھے لوجکلی ٹویٹ جو ٹویٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے پرہار کرتے دکھائی دے رہے تھے سنجے راؤس کی بھومکہ بڑی مالی جا رہے اسی سرکار بنانے کے لیے سنجے راؤس کی بھومکہ جی پوشکر آپ پر روپنا چاہوں گا ہماری صاحب بریجیش شکلا جی جن گئے ہیں راجنتک وشلیشک ہماری صاحب جن گئے ہیں بریجیشی سواگت ہے آپ کا بارن سماجہ میں بہت بڑا اُلٹ فیر یہاں پر دیکھنے کو ملائے مہاراست کی راجنیتی میں کیا کہیں گیا اس سے بڑا اُلٹ فیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا لگا تاریز بات کی سنبھاؤنہ بکت کی جا رہی تھی جی اسے سبجھنا بھی کٹین ہے اور اس کو یہ پرکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ بات پہلے بھی کہہ رہے تھے اور میرے ایک تمام جو وہاں کے پتکار میں تھے ان سے میری باتشیت لگا تار چل لہی تھی میں ان سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ سرط وار کب کیا گھڑنا لیں کہ نہیں کہہ سکتے اور دیکھئے آپ راجنیت کی برمنا دیکھئے جی کہ سنجے رہوت جو چارک بندہ چاہتے تھے ان کو جس طرح واسطہ میں سیوسینہ کچھ لوگ انہیں پسان دیا جا کر کے اور سیوسینہ کہیں کی نہیں رہی نہ گھر کی رہی نہ گھات کی رہی آپ دیکھیں استثیتیاں کیا بنی ہیں وہاں استثیتیاں یہ ہو گئی ہیں کہ ایک تو سیوسینہ بلکل اس چورائے پہ کھڑی ہو گئی جہاں پر اس کو اس کا اس کی بسرم یہ آروب لگے کہ اس نے جداری کی ہے ہم اب ایک جد منزل کر کے چناؤ لڑتے ہیں اس کے بعد اسی جد منزل میں بی جی بھی کو الگ کر کے اپنے بیٹے کو چناؤ مکھونتی بنوانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے لگا تار سنگز کرتے ہیں اور جا کر کے اس پارٹی سے آپ لیتے ہیں جس کو آپ جس کو بارا آپ ٹھاک رہے یہ کہتے رہے کہ اس سے خطرنا کوئی پارٹی نہیں ہو سلتی کانگریس کی بات میں کر رہا ہوں جی سب سے اچھے سمانگ رہے لیکن کانگریس ہیوں سے ہمیں سا ان کی تکراؤ چلتا رہا جی اب آپ دیکھئے کہ پردار منتی موڈی نے جب لوگ سوا میں یہ کہا رہا کو سیکھنا چاہیے ان سی پی سے تو لوگوں کو تھوڑا لگا کی کیا کوئی کروٹ بدل لگا ہے لیکن دوسرے دن بھی بیٹا ہوتی ہے پردار منتی کے ساتھ اور یہ جو ہے یہ راجزید کا بہت بہت شرح ہے کہ بات کسی سے ہو رہی ہے وہ فارولہ تیار ہو رہا ہے اور یہ کل کے حوالوں تک میں آیا کھل رات تک کذاب ہو ایک پرگرام بن گیا اور سنجے راوت اسوطال سے لے بار تک دہار پر نظر آتے ہیں اور یہ کیسے نظر آتے ہیں اس بار ان چالک ان کی حیشت معلوم ہو جائے گی اب کس معلوم ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب رجی آپ کو کیا لگتا شیف سینہ کے لحاظ سے دیکھ جائے تو کتنا بڑا جھٹکا ہے اور آنے والے سمجھے میں اس کا مدد بجی پی کب بی سیشنہ بات تھی سیشنہ کئی میں بات سرکار میں آئی تھی یہ جو گڑ بندہ نئے نئے بہت لمح چلنے وعدہ ہے بی جی پی کارن کیا ہے کہ دونوں کے بورٹ بینک ایک نہیں ہے سیشنہ اور نئے سیشنہ کے بورٹ بینک ایک مجھے تو لگتا ہے بھارت کی راج جی ایسا کھیل ہے جسے جب دکھا جائے گا تو بڑے بڑے رانی بندل بھی چکرا جائیں گی برجیش جی یہاں پر بات کی جائے شہرط پاوار جی اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا شیف سینا اور کانگریش کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا کیا لگتا ہے کی آنے والے سمیہ میں بی جی پی کو بھی ایسا جھٹکا دے سکتے ہیں دیکھیں مجھے وہاں پر جھٹکا دینے میں تین لوگوں کو ایک ساتھ پڑھ رہا تھا جب تین ایک ہوتے اس میں بھی یہ تھا کہ ڈپی سی ایم کس کا ہوگا اور دھائی سال بعد کس کا ہوگا اور ایک جو اٹھاوان بہت بہت براد تر سشینا اور ان سی بی 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 دائکوں میں نہیں ہے سنجا کے بل پر لیکن وہ کہتے کہ صاحب ہم پچیس سال میرا سی ایم رہے گا تو مجھے کم تکراؤ دیکھتا ہے لیکن راج نے اس میں آتن کاؤ کو نہیں نکالا سکتا برجیش شکروار کی بات کی جائے کانگرس نسی پی اور شیف سینا کی وہاں پر اعلان کی آ گیا تھا کہ ادھر ٹھاکرے کے نیترے تمہیں سرکار بنائیں گے لیکن اچانک سے دیکھنے کو بلا کیا کہیں گے اس پہ میں بتا رہا تھا جو پوار کا راج نیترے اس کو سمجھ نہیں کے لیے اس کے کچھ دو چار ٹوئٹ ایسے ہیں جو جانکار ہیں راج نیترے کی پوار کو سمجھنا بہت کٹھین ہے ان کی راج نیترے سمجھنا بہت کٹھین ہے ان کو ان کے وہ کب کیا گھنے لیں گے آپ اس کو نہیں بتا سکتے جی اور آپ اس کا پرنام ہے جو پھرنویز کا مکھونتی بن جانا یہ اسی کا پرنام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ راج ریز کے بدیارتی جب اس پڑھیں گے اس کی گتھی سلجھانے کا پریاست کریں جو بہت پسینہ بہے گا اس کے دی یہ بہت بڑی بات ہے اور جو راج نیتی کی دیاز میں اس طرح گھتنا ہے بہت کم ہوتی ہیں آپ دیکھئے رات کو کچھ ہے اور صبح کیا عشتی بدلتی ہیں یہ آچر کوئی صحیح بسوات نہیں کر کھتا جی 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 اگر یہاں پر بات کی جائے کانگریس کی تو اس کے لحاظ سے کتنا بڑا جھٹکا ہے کانگریس بھی سوسینہ اور کانگریس ہے یہ وہ ہے کہ کانگریس پر یہی تو کہ آپ یہ بت کیجئے ایک راج میں ایک چھوٹی حصے داری پانی کے پورے دیت میں ایک میسیز مت بھی دیئے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ سوسینہ جیسے پارٹی سے بھی مل سکتے ہیں یہ سنکیت مت بھی دیئے آپ اور اس کا بیروض ہو رہا تھا اور سونیا اس بیروض کو سمجھ رہی تھی وہ بار بار سوگزا رہی تھی لیکن وہاں پر چونکہ ستہ سے باہر ہو گئے تھے کانگریسی مہاراشت میں اور انہیں لگتا تھا کہ اس راستے سے ستہ میں آیا سکتا ہے ڈلی میں ستہ میں آنے کے دور دور تک چانس نہیں ہیں اس بات کے پریاد میں لگے تھے اس طرح بھاگی زالی بنا کر ستہ میں ملا سکتی ہے کیونکہ سنکیت جا چکی جہاں تک سوینا کی بات ہے سوینا کی راج نیت مجھے لگتا یہ بیدائی کی راج نیت ہے مہاراشت کی راج نیت میں ویسے بھی آپ پچھلے دیکھ رہے ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں ہر بار گھٹتے جا رہے ہیں اور بی بھائی ہو گئے کارن کیا ہے آپ دیکھیں ان کی سنکھا میں انتر کافی ہے ان کے بیدائی وں میں جیت 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 پاتے ہیں لیکن جیت کم ہیں بھائی ایک سو چو ست اس میں بیجے بیجے ایک سو پانچ اور یہ پاتے ہیں سو بیس اور یہ جیتتے ہیں اتھام جیت میں بھی کافی انتر ہے ان کے اس میں مجھے لگتا ہے جو مہاراش کی راجنید میں ہے سوسینہ اس کی گڑے سوپ پی جیت تو برجی جیت بندھن بنا ایک نیا سمی کرن آنے والی سمی دیکھنے کو ملے گا بھارت کی راجنید کا بہت بہت بنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوسینہ نے کیا نہیں تیار کیا ستہ پانے کے لئے وہاں پر ایک بنتی تھا اس سے اسطیفہ دلا دیا تیس سال پہلے بھالا صاحب تھا نے اسے ینڈیے میں سامل کیا تھا تیس سال پہلے اٹل جی نے سمجھوتا ہوا تھا وہ سمجھوتا بھی ٹوٹ گیا اور یہ آج شیب بھی لگے کہ ستہ کے لئے آپ نہیں تک جا سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں پایا ہے بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں راجنیت کماتی ہے لیکن وہ بولتے بہت ہیں سنجی راوت سنجی راوت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ سوائم مکوانتی بن جائیں گی کل بڑی دن بڑی چرچہ کرتی رہی جو سوائم مکوانتی بن چاہیے ہم آج سا جنہ کے لئے بہت 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 دھنی بڑی جی پیڑھی در پیڑھی MDH سو وش